فرآباس توسی آفر انڈیا خطاب فرمائیں گے حَيَرَيْنِ حَيَرَيْنِ سَلَلَا اللَّهُمَ شَحْتِيَنَا اللَّهُمْ عَلَيْنَا نَعَرَيْنَا حَيَرَيْنَا 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 اللهم سَحْتِيَنَا حَيَرَيْنَا 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 دُخُشْتَ competition صَباح رBY اللہُمْ عَلَيْنَا اللہم نصح اللہمان خطر جا حاضرہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلام علی رسول الشقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جدل حسن والحسین سیدنا و مولانا ابل قاسب محمد و اہلِ بیدهِ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابه المنتجبین و لعنت اللہ علی آدائه مجمعین من یومنا حازا الیوم الدین اما بعد و فقد قالا سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالمینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فی اے بعث شدید و منافع للناس و لیقلم اللہ من ينصره و رسله بالغیب ان اللہ قبی قضیز اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور مامز والد پڑھتے ہیں اللہ علیہ وسلم 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 بزرکان عزیز اور برادران ایمان الحمدللہ آپ جس متحر اور پاکیزہ عبادت کو مسلسل انجام دیتے آ رہے ہیں آج اس کے ساتھویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے مرشا اللہ گزشتہ کی چھے تقاریر میں جو محروضات جو گزارشات اور جو پائنٹس اور جو نکات قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر فضائل و حقائط اہلِ بید علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں حدیعہ کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں انہی سے مسلسل مربوط بلا فصل پہہم اور متصل ہوتے ہوئے آج کی یہ گزارش بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہے رسالتِ الٰہی اور وسائلِ ہدایت کے عنوان پر کائنات کا پروردگار اپنے کلام قرآن مجید کے ستاونوے سورے کی پچیسویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً بے شک بلا شبا لا رایت ہم نے اپنے تمام رسولوں کو تمام حادیوں کو تمام عبروں کو اور تمام رہنماؤں اور پیشواؤں کو بینات کے ساتھ بھیجا محجزات کے ساتھ بھیجا دلیلوں کے ساتھ بھیجا بینات کا ترجمہ اگر آج لیٹس زبان میں کیا جائے تو سپر لیٹیو ڈگریز بیانی ہم نے جنہیں ریبر بنایا جنہیں ہاتھی بنایا اور جنہیں رہنماؤں بنایا ہماری سنت یہ ہے کہ ہم نے ان کو سپیریر بنایا سب سے بلند بنایا سب سے ڈیفریٹ بنایا اور سب سے مختلف بنایا وہ دیکھنے میں تو مثلِ بشر ہیں لیکن ان کی حقیقت ان کی صداقت ان کی ذات اور ان کی معنویت پچھ اور بل بینات ہم نے بینات کے ساتھ بھیجا ہم نے تم سے ان کو مختلف بنا کر بھیجا ہے شکل اور صورت پہ کبھی بھی گمان نہ کرنا ان کو اپلے جیسا کبھی تصور نہ کرنا ان کو کبھی اپلے جیسا نہ سمجھنا اور کریے گا اذا کیوں نہ سمجھے قرآن تو اجازت دیتا ہے تو ان کو اپلے جیسا سمجھا جائے تو قرآن میں ایک آیت بھی موجود نہیں ہے کہ جہاں پر عام انسان کو یہ اجازت دی گئی ہو کہ وہ رہبروں کو اپلے جیسا سمجھے اور کریے گا یہ ایک آیت نہیں ہے مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے مسلمانوں کو ورلائے جاتا ہے مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے اور مرکز اسلام سے فتوہوں کا صدور ہوتا ہے وہیں سے فتوے چلتے ہیں عرب سے جہاں مرکز اسلام ہے سینٹر ہے اللہ کا گھر ہے وہیں سے یہ باتیں آتی ہیں یہ فکریں آتی ہیں کہ رسول یا مرسلین یا حادی یا رہبر کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہوتے ہیں یہ عام ہم جیسے ہوتے ہیں ہماری طرح زندہ رہتے ہیں ہماری طرح مر جاتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سمجھدان لوگ بیٹھیں ایک میں مسئلہ حل کر کے شاید ابھی آگے آئے میرے سامنے وہ بیان کر دو یعنی رسول ہم جیسا تھا ٹھیک ہے مان لیتے بھی رسول ہم جیسا تھا اب رسول اللہ پہ باتیں اہلی بیت کی بات جانے دیجئے مسئلہ رسول کا ہے یعنی مسلمان وہابی طبیعت کا انسان چوبیس نمبر ہمیشہ یہ شو کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ الگ پہ کوئی چیز نہیں ہے محمد ابن عبداللہ عبداللہ ان کے بات تھے ہم نہ ان کی مات یہ عرب تھے ہماری قبیلے یہ تھے ہمی جیسے یہ تھے زندہ تھے زندہ تھے اب مر گئے تو موت بھی ہماری طرح کی ہے اور زندہ کی بھی ہماری طرح پہلی بات تو ہے کہ رسول مرا نہیں رسول زندہ ہے اگر آپ آرگومنٹ کریں گے تو آپ اس کو نبھانی پائیں گے آپ اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے آپ کہتے رسول مر گئے مرے نہیں رسول آج بھی زندہ ہے میرے پاس دلیل ہے میں کوئی وہ دلیل نہیں دوں جو آپ سنتے ہوئے آئے اور گئی جگہ میں ایک بات پوچھا چاہتا ہوں اسلام نے شریعت میں آدم سے لے کے خاتم تک اور قرآن کی شریعت تک آج تک یہ بات تا ہے نا شوہر اور بیوی اگر شوہر ان کی بیوی مشتہد مر گئے ادہ خورا کرے جتنے دن کا ہے اس کے بعد کئی بھی شادی کر سکتی آزاد ہو گئی نا اب بیوی نہیں رہی اس لیے کہ شوہر مر گیا تو اسلام قرآن شریعت بتاتی ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو عورت کو اددے کے بعد دوسرے سے شادی کرنے کا حق ہے تو کیا نبی کی بیوی کی کسی اور سے شادی ہو سکتی ہے نہیں سوچ نہیں سوچ نہیں آگ بیوی بیوی رہی بیوی کتنی آسانی سے اس کو قبول کر لیا ہے پھر ایک مسئلہ سمجھے اور مسئلہ یہ ہے کہ بیوی تو آزاد ہو گئی نا تک اجازت ہے تو اجازت جب ہے جب شوہر مر جائے اگر شوہر کو موت آگئی اور مر گیا تو رشتہ ختم ہو گیا لیکن نبی کی بیویاں آج تک امت کی ماں ہیں اور کوئی اس سے شادی نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ کہ محمد مر نہیں ہے اگر مر جاتا تو آزاد ہو جاتے سلام پڑے محمد وآل محمد کا یہ سمجھ لیا تو آگے بڑی ہے یہ ہماری طرح کہ نہیں ہوتے پورے پران میں چھ ہدا چھ سو چھ سٹ آیات میں یہ آیات دکھائیں آپ کہ جہاں پر انسانیت کو اجازت ملی ہو یہ پرمیشن ملی ہو یہ رخصت ملی ہو اور یہ جواز اس کو عطا کیا ہو کہ تم رہبروں کو اپلے جیسا کہ دو رسول کو اپلے جیسا کہ دو یہ قائد بھی نہیں لہذا کریے گا یہ قائد رہی ہے رسول اللہ سے تو اللہ نے کہا ہے کیا کہا ہے رسول اللہ نے اللہ سے اللہ نے کیا کہا ہے رسول اللہ سے سورہ قیران مجید کا اٹھاروہ سورہ اور ایک سو دسمی آیت آخری آیت کیا کہا اللہ نے بسم اللہ الرحیم قل انما انا بشر مصنون محمد تو کہہ دے کہ میں تم جیسا ہوں محمد سے کہلوار آئے کہ تم کہہ دو خود کیوں نہیں کہتا دو چیزوں فرمہ سمجھ رہے کہ نہیں پھلے مجھے یقین ہو جائے کہ آپ جھاگ بھی رہے کی نہیں تب تب بات آگے مجھے نا آئیت آئیت کیا کہا اللہ نے قول پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کہلوار آئے پیغمبر خود نہیں کہہ دیجئے انا بشر مصنون میں تم جیسا بشر ہوں یہ بات اللہ نے خود نہیں کہی کہ محمد تم جیسا بشر ہے نہیں محمد سے کہلوارا ہے کہ تم خود کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں یہ اللہ کو کہنا چاہیے تکہ ابھی دیکھو کئی دھوکے پوکے میں پڑ جانا یہ محمد تم ہی جیسا بشر ہے اللہ نے خود نہیں کہا محمد سے کہل آیا یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ممبر پہ کہوں بھائی میں کچھ نہیں جانتا تو آپ یہ تین کر لیں گے کہ کچھ نہیں جانتا اگر نہیں جانتا ہے تو مجلس کیسے پڑھنا ہے تو مقام انکساری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے محمد کہ دو ان لوگوں سے میں تم جیسا بشر ہوں تو یہ پیغمبر سے کہلوایا ہے تو پیغمبر کو حق ہے کہنے کا کہ میں تم جیسا بشر ہوں مگر ایک آیت دکھا دو کہ مسلمانوں سے کہو کہ تم بھی کہو کہ محمد تم ہم جیسے بشر ہو اور کہیں کہ مسلمان نہیں کہہ سکتے آپ انسان نہیں کہہ سکتا کہ محمد ہم جیسا بشر ہے یہ حق محمد کو ہے اور جب پیغمبر سے کیوں کہلوایا کہ تم جیسا بشر ہوں دیکھئے رسالت اپنے کمال پہ 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 رہی ہے رسالت اپنے شباب پہ 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 رہی ہے رسالت اپنی ہائٹ پہ آ رہی ہے رسالت اپنی جوانی پہ آ رہی ہے رسالت اپنے انفران پہ آ رہی ہے اس کے بعد رسالت تو چھوٹی چھوٹی رسالت انہیں بڑے بڑے کمالات کی توجہ چاہ رہا ہو معاشرہ بڑا خراب تھا کوئی درخت کو کہہ رہا تھا یہ میرا خدا ہے کوئی چاند کو کہہ رہا تھا یہ میرا خدا ہے کوئی ستانے کو کہہ رہا تھا یہ میرا خدا ہے اور رسالت مطلقہ آئی ہے ساری کائنات پر کنٹرول بن کر متصرک بن کر چونکہ اسے درختوں سے سلام لینا ہے اسے ستانوں کو جھڑی پہ اتار نا ہے اسے چاند کے دھگرے کرنا ہے اسے سورت پہتانا ہے اور یہ اللہ جاتا تھا سن لیا آپ لے کیا کہہ دیں گے محمد چاند توڑیں گے کہ نہیں ستانہ اتاریں گے کہ نہیں درخت جھگے کہ نہیں کنکنیا کلمہ پڑھیں گی کہ نہیں یہ باتیں تو ایسی ہے جن کو سر نے سمجھا یہ موڈزے دکھائے گا کہ نہیں رسول ہے تو بھائینات کے ساتھ آیا ہے تو موڈزے تو دکھائے گا کبھی سورت پلٹائے گا کبھی چاند پلٹائے گا کبھی ستانہ اتارے گا تو پوری جماعتیں کھڑی ہیں جن نے سورت کو خدا مانا تھا جو وہ محمد کے اشارے پر سورت کو پلٹتا نہ دیکھیں گے تو یہاں پر شک ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ جب ہمارا خدا اس کی بات مان رہا ہے تو یہ کتا خدا ہو نا ایس ہمارا سوچیے اور مسئلہ سمجھئے گا پر اغمبر کا مسئلہ ہے بات بات نہیں کرنا حضور اکرم کا مسئلہ ہے سرکار دو چہار کا مسئلہ ہے رسالت اپنے پورے عروج پہنینا اپنے پوری میراج پہنینا اور کریئے کبال چھوٹی چھوٹی رسالت یہ رسالت ہے یونی ورسل اس کے بعد کوئی رسول نہیں اور اسے اللہ نے پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں کرنے دی تو دنیا تو تھی بدh پرست تھی دنیا تھی آپ دیکھئے پوری کائنات کسی کو خدا مام نہیں تھی کیا آپ دینائی کر دیں گی صورت کے پوجھنے والے بھی چاند کو خدا ماننے والے بھی ستار کو خدا ماننے والے بھی تھے تو جہاں سارے خدا کہنا مان رہے ہوں کسی کہاں اور گریے گا تو اسے کیا سمجھا جائے گا تو خطرہ تھا نا خطرہ نہیں یقین قرآن کو یقین تھا کہ محمد اگر یہ موجزے دکھا دے گا تو یہ کمزور طبیعت کے لوگ اور جو چارہ محمد ہی کو سب سے خدا مان دیں گے لہٰذا اللہ نے پہلے کہلا دیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں خدا نہیں ہوں تم جیسا بشر ہوں اور جو چارہ پہلے ہی کہہ دیا موجزے دکھانے سے پہلے اپنے آپ کو بشر کہہ دیا کہ میں بشر ہوں تم جیسا مجھے خدا میں کہنا لو کمال ہو گیا مسلمان پاگل ہے اس کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آئی کہ جو آیت تورید بچانے کے لئے آئی تھی اس کی کو رسالت کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا تکبیر اللہ اللہ رسالت یا رسول اللہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا یہ رسالت بچانے کے لئے نہیں ہے رسالت کی وزیلت کے لئے نہیں ہے توحید بچانے کے لئے حضرہ تھا نا رسول اللہ خدا مان لیے جاتے رب مان لیے جاتے اللہ تظلیم کر لیے جاتے پہلی کہتی میں تم جیسا بچانے ہوں ایک بات اور ایک جس کے عزابہ ہے یہ میں بتاہا چاہ رہا ہوں تو بچانے کہا کہ میں تم جیسا بچانے ہوں تم جیسا یہ جیسا کیوں کہا کہہ یہ چاہیئے تھا میں بچانے ہوں یہ جیسا خود بتاتا ہے کہ انگ ہے نہیں سمجھ رہا چھوٹی چھوٹی بات سمجھ کیجئے میں تم جیسا بچانے ہوں مجھ پر وہی آتی ہے وہی نازل ہوتی ہے یہاں تو کہا وہی آتی ہے یہ تاغمبر کا خود کا قول ہے میں مجھ پہ وہی آتی ہے تو وہی آتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور ہے اور وہی اور ہے تو جب مقام انکساری میں بولا ذرا چاہت سنیے میں جا بیان کر رہا ہوں قرآن آپ میں کرو رہا ہوں جب مقام انکساری میں بولے اپنے آپ کو ایک بندہ حاضر بتایا اپنے آپ کو اللہ کا ایک قرد بتایا اپنے آپ کو بہت چھوٹا سا آپ نے بنا کر پیش کیا تو کیا کہا یوہا لیا کس پر وہی آتی ہے یعنی میں آر ہوں وہی آر ہے لیکن جب اللہ نے کہا تو اپنہ سورہ 53 نمبر کا سورہ اور اس کی چوتھی آیت ارشاد ہوا بشماللہ بماللی والنجم ازا ہوا مازل اللہ صاحب وما یل تقو ان الہوا ان ہو اللہ وحی یوہا اور جو ستارے کی قصام نہ تمہارا صاحب بہکا نہ کبھی گمرا ہوا وہ اپنی خواہش نفسانی سے کچھ بھولتا ہی رہی ہے اور جو جو ان ہو اللہ وحی یوہا یہ کچھ اور بہی ہے یہ تو اللہ کی وحی ہے توڑا آگے 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 ہو سکتا ہے میرے قریب ہو کے بول لے لگے آگے 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 سلوات بڑے محمد دیکھیں زمانہ بڑا نازک ہے خراب ہے یہ حقائے بہت کمی سے ملتے ہیں آپ کس کے پاس وقت رکھا ہے کون بتاتا ہے کون تم جاتا ہے تو کیا گاہ پروردگار نے اس بات کو بھی سمجھ لیجیے گا محمد جب خود بولے تو کہا مجھ پر وہی آتی ہے دیکھیں دو حقیقت الگ الگ ہوئے محمد الگ اور وہی الگ اور جب اللہ نے کہا ان ہوا اللہ وہیو ان ہوا یہ محمد کچھ ہے ہی نہیں اور جو چاہ رہا ہوں محمد کچھ نہیں absolutely نہیں اس کار مطلع محمد کچھ نہیں سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں محمد کچھ نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اب کچھ بھی نہیں کہا کہ کیا کہہ رہا ہے خدا نہ یہ بشر ہے نہ یہ انسان ہے نہ یہ آدمی ہے تو جو چاہ رہا ہوں یہ کچھ نہیں ہے یہ ہے کیا اللہ یہ تو میری وہی ہے جب وہی مجسب ہو جائے تو محمد بن گا ابھی ساتھ باتی رہنا ابھی میں نے ملس نہیں پڑھی آپ کے لوگوں یقین سے کہہ رہا ہوں ابھی میں نے مضامین کو چابی لگائی نہیں ابھی میں نے آتازی نہیں کیا لہذا کریے گا چونکہ حقائق کے لیے مضبوط دماغ اور معرفت والی عقلے چاہیے سمجھنے والے تو ہوں کریکشن تو ہوں تبھی تو اگرہ سگنل ملے گا تو آدمی آگے بڑھے گا جہاں چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں ماں کیا بیان کیا جا کتا ہے مسلمان پہ محمد وآل محمد 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 دیکھ میں کھن بتا جوال مسلم سلم اصل میں کیا ہمارے ذہنوں میں بہت سارے خانے فلا نے یہ کہا تھا فلا نے یہ مولانا کچھ اور کہ رہے ہیں یہ اتنے کنفیوز ہو جاتا تو پہلے تو چیزے نکالو کس نے کیا کہا اور کس نے کیا نہیں کہا یہ سوچو کہ اللہ کیا کہہ رہا یہ سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا علماء کا احترام کرو تو آپ کی نظر میں محترم ہو اسے فالو کرو احترام سچی بات ہے مگر مجلس پر کسی کو حامی نہ کرو اپلے ذہن پر اس لیے کہ یہاں پر دوسرا رابطہ ہے اگر کوئی ذہن میں آگیا تو رابطہ ٹوٹ جائے گا اور کہ اب کیا منزل ہوئی تو الگ سے ہوتا ہے اس کا ترجمہ میں کر نہیں پایا یہ محمد خود وحی ہے اور وحی ہے تو یہ تو خود بھیجا جاتا ہے تو کس کی طرف بھیجا گیا کس کو دیا گیا محمد کہا آیا نہیں سمجھے یہ وحی ہے اللہ کہہ رہا ہے میری وحی ہے محمد بولتی ہوئی وحی حقیقت وحی یو ہا یہ بھی کس کی طرف بھیجا گیا ہے تب تاریخ پر کے دیکھو محمد کس کی طرف بھیجا گیا کس کی گود میں پلا کس کے سکی میں پلا پوچھ رہا کس کے سکی میں پلا ابو طالب نے محمد کو بھیجا وہی بنا کے بھیجا سینے پر بھیجا تو اب سمجھو ابو طالب کیا ہے جس کی طرف گوان آئے اسے محمد کہتے ہے جو محمد خود جس کی طرف آئے اسے ابو طالب کہتے ہے نارائی حیدری حیدری حیدل وہ بہت بہت پائے گا جو نارائی حیدری 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 ماشاءاللہ 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 یہ ہے مزیل کیا بات قول انما ہنا بشر مثل ماشاءاللہ یوہا علیہ خود کہہ رہے میں تو وہی آتی اور اللہ نے کہا نہیں یہ خود بذات خود یہ محمد ہی میری وہی ہے اور میں نے اس کو کسی کی طرف یوہا یہ لقا کیا ہے دے جائے دے رہا ہوں اور کرے آپ آپ کو ایک بات اور سنا دے قرآن کی دیکھئے انیسوہ سورہ ہے قرآن وزید کا سورہ مریم اور ستروی آیت ہے اب اشاعت بسم اللہ الرحمن رہی وار صلی اللہ علیہ روح نا فتب صلی اللہ بشار سوی ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا روح کیا ہے حضرت جبرائیل جبرائیل کون ہے نور فرشتہ اچھا پھر کہا وہ مریم کے ساتھ نے آکے ٹھین ٹھان بشار بن گیا تو اب یہ بتاؤ کتے کلو مٹی آگے جبرائیل کتنا پانی کتنی مٹی کتنی آگ کتنی ہوا اور جبرائیل پشر بن گیا آگ ہی بن گیا کیوں بن گیا اور کر گیا تو کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے پشر بن گیا نا تھا نہیں پوچھے جا کسی سے جبرائیل بشار ہے نہیں ہے نا آئے بھائی بشار کے گروں میں ہے جبرائیل بشار تو نہیں یہ قرآن تو کہہ رہا ہے فتح صلی اللہ اللہ بشار بن گیا تو قرآن نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی ہوتا نہیں مگر ظاہر ہوتا ہے تو جبرائیل میں یہ کبھال ہے کہ بشار تھا نہیں ضرورت بنا دورگریے گا ضرورت جو بنا اگر بشار نہ بنتا تو مریم نہ سمجھ پاتی دورگریے گا بشار بنانا مریم نہ سمجھ پاتی اور قرآن کے عورات کیسے آپ کے سامنے کھولو مریم چھوٹی عورت ہے مریم چھوٹی اور عورت نہیں ہے قرآن کے حوالے سے توجہ چاہ رہا ہوں قرآن میں جن عورتوں کا ذکر ہے ان میں سب سے عظیم ہے جناب مریم اس لیے کہ مریم سے زیادہ القاب کسی کے نہیں ہے اور دیکھیں قرآن بولنا ہے مریم کے سورہ آل امران تیسرا سورہ بیانیس بھی آیر اس قالت ملائکہ تو یا مریم ان اللہ اسطفاء کے وطحرہ کے واسطفاء کے اللہ نسائل عالمین سارے فرشتوں نے آکے کہا مریم اللہ تمہیں سلام کہتا ہے تمہارا اسطفاء کرتا ہے تمہیں متحر بناتا ہے تمہیں عالمین کی عورتوں پر چھنتا ہے مریم تم سیدہ ہو مریم تم طاہرہ ہو ہوں زہدہ آلما ہوں عمین آہ مومن آہ آتے آہ 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 یہ سارے کس کو دیا لقاف پروردگار عالم نے حضرت مریم کو دیئے نا بطول بھی ہے سندی نا بھی ہے مطہرہ بھی ہے باکی نا بھی ہے تو جانا اور رسول کی ماں بھی ہے مگر کہ کرو جب جبرائیل بشر بن گیا آیا تو کہتیے بھائی اب کام ان کنت آنے والے اگر تُو پریز گار ہے تو لیکھ تُس اللہ کی پنہ چاہتی ہو تو کہا سمجھ نہیں پائے نا ان کے بڑے مرتبوں والی عورت جسے قرآن نے بتایا وہ نہیں سمجھ پائے جبرائیل جناز لباس بدل لیا تو پہچان نہ پائے ابھی کم اہل بیت کے صدیل نہ پڑھو یہ تمہارے قرآن کی مریم کہ جبرائیل اگر لباس بدل لے تو پہچان نہ پائے بلکہ ایسا جب 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 پہچان جس عالم میں آیا جب پہچان تحیا ان شکل میں آیا تفسی زانے پہچان اے مور مجرد میں آیا تفسی زانے پہچان جھولا جھولانے آیا تفسی زانے پہچان پانی لے پہچان پانا لے کے آیا تنسیسا نے پچانا مجھلے پوچھنے آیا تنسیسا نے پچانا اوہی تبا پچانا کہ جو رو بیا مانگنے آیا بہت کے ساتھ دل مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولی خلق مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا سوچ لیا کچھ کمپین کرنے کا طریقہ تو سمی کو معلوم ہے ہماری قوم سے زیادہ تقابل تھوڑا ہی کر سکتی ہے آپ ذرا ذرا سی بات پر موازنہ کرتے ہیں وہ بہتر کے وہ بہتر لیکن جو فضائل کی بات آتی ہے وہاں تو خاموچ ہو جاتی ہے اب قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اتنی بڑی مریم اور جبرائید ذرا سی تبدیلی کے ساتھ آ جائے لباسیں بشر پہن کے آ جائے تو خبرہ کے کہے دھوم رہنا اگر پریزگار ہے تو جو جان نہیں پہچانا اور فضائل نے پہچانا مریم نے نہیں پہچانا مگر فضائل نے پہچانا تو اجازت ہے تو ایک جملہ کہوں کہہ دوں اگر اجازت ہو فضائل کون ہے کہ فاطمہ کی کنی نوکرامی تو ختم ہو گئی بات جب رسول کی ماں فضائل کے برابر نہیں ہو سکتی تو امت کی ماں نے فاطمہ کے برابر کیا ہوگا ہے تو کبھی کبھی بشر ہوتا نہیں ظاہری طور پر شو کرنا پڑتا ہے کہ میں بشر ہوں آگئے مریم نے کہا آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے کیوں آئے ہیں آپ اگر آپ متقی ہیں پریزگان ہیں نہ سوچنے کی باتیں تنہا ہے مریم خاتون ہے نا عورت ہے نا گیارہ برس کا عمر ہے گیارہ برس کی بنی اسرائیل کی خاتون نبوتوں کے گھرانے کی بیٹی ماسوم باپ کی لگتے جہر ماسوم شہزادی بھرپور سینے شعور کو پہنچ گئی ہے نا مگر تنہا ہے جب غیر کو دیکھا تو کہا تو اس سے بنا چاہتی ہو اور کریے گا جبریل نے کہا اور اب بروایت کہتی کہ کہاں اپنے لگی مریم پریشان ہو گئی قریب تھا کہ اگرش کھا گا ہے یہ ہے اس مر اگر غیر کو آتے ہوئے دیکھا تو بھبرا گئی اللہ کا خوف اور تربے لگی ہو اب تھا کہ قریب دا بھشتہ کے گھر جائے اور جبریل لے نا رس کے گا ارے بی بی ڈرئیے لیں غشنا آ جائے آپ کو کہاں ہی تو کون ہے کہ انہاں آنا رسول رب دیکھے میں تو جبریل ہوں کہ تو پہنے سے کیوں نہیں بتایا بھشتہ بن کے کیوں آیا کہ آیا ہوں مگر جبریل ہوں فوراں بتا دیا کیوں کھولے ایک نکل دی آلے بھائی اس لیے کھلا کہ میں جبریل تھا سید الملائکہ تھا اگر مریم کو مجھ سے ذرا سی تکلیف ہو جاتی اور یہ دشکھا کے گر جاتی تو اللہ غزم میں آ کر میرا نام فرشتوں کی فیرست سے کانٹ دیتا اور مجھے نکال دیتا تو پتہ چل گیا قرآن سے کہ اگر صدیتہ کو جبریل سے بھی تھوڑی تکلیف ہو جائے مرشاللہ 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 میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یہ فرشتہ ہوں اچھا چونکہ رسول تھا اللہ نے بھیجاتا بلیم کے پاس یہی پر ہو جائے اب آگے نہیں بڑھو گا تو فرق ہے جنہیں اللہ بھیجتا ہے لَقَدْ عَرْسَنْ لَا رُسُلَنَا بِلْ بَعِيَنَا ہم نے سارے رسولوں کو ممتاز بنا کے بھیجا ہم نے رہبروں کو سپیریر بنا کے بھیجا الگ بنا کے بھیجا ٹھیک تو ہم سے پہلا کون ہے کار ہم سے پہلے آدم تو اب آدم کی سپیریٹی کیا ہے آدم کا انتیاز کیا ہے کار کریں گے آپ تو سارے انسان پیدا ہوتے ہیں جاہل ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے نا لیکن جب آدم کو پیدا کیا تو کیا کہا ہے ہم نے آدم کو سارے اسمہ پڑھا کے بیدا کیا اللہ مہ اللہ مہ ہر کیا کہا اللہ مہ تعلیم سے بنا ہے پروردگان نے تعلیم دی کس کو دی آدم کو کہے گی الاسمہ اسم کی جمع ہے اسمہ اسمہ پڑھا دیئے کسے پڑھا ہے آدم کو تو پہلی بات بتا دی کہ ممتاز کس بات میں ہوگا سب سے پہلے کس چیز کا اعلان کیا اللہ نے رہبر کو جب بھیجا علم کا یعنی پہلے ہی بتا دیا کہ جو بھی یہاں آئے گا رہبر بن کے وہ پہلے پڑھ کے آئے گا تب رہبر بنے گا تو یہ امتدہ ہے اسمہ کی آدم وہاں بھی اللہ نے یہ اہدیات رکھی اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے یہاں آپ کا فیل ہے میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا جہاں سے اسمہ کو اشکاٹ کیا جہاں سے رسالت کا آغاز کیا پہلے پائنٹ پر اللہ کا یہ انتظام کہ پیدا کرنے سے پہلے پڑھائے تو جو چاہ رہا ہو تو جہاں امتدہ کا یہ عالم ہو جہاں یہ رسالت ختم ہوگی وہاں علم کا کیا عالم ہوگا اس پہ چاہ رہا ہو وہاں کیا ہوگا رہی اس کو مسلمان کہے گا رسول اللہ پڑھے لی آدم کو اللہ نے پڑھایا رہبر بنایا حالانکہ آدم کے بعد آئے نہیں اور بہت محمد کے بعد کوئی نہیں آئے گا یہ نے تو پڑھا کے باعدہ کیا اور رسول کو پڑھایا نہیں اس کو مسلمان کہا وہ امی تھے امی کا مطلب کیا کان پڑھا جو پڑھا لکھا نہ ہو اور رسول اللہ پڑھے لکھے دو تھے چلو بھائی آنگے بڑھی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو تم نے کانڈ کیوں کیا بھاک پڑھا بھاک پڑھا بھاک پڑھا کر دیا اسلام میں آج تک لانت ہو رہی اس کان پڑھا سنیے گا اور پورے اسلام میں جو فریکچر ہوا پورے اسلام میں جو دیویجنس ہوئے پھرتے ہوئے اسی ایک بات کی بنیاد پر میں رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے اتنا بڑا رزق لینے کی آپ کو ضرورت کیا تھی جب آخری وقت میں رسول نے یہ کہا جانتے نہیں تمہیں کہا گا کہا کہا رسول نے حَلُمُّو عَلَيَّا بِدَوَاتٍ وَقِرْتَاسٍ وَقَلَمٍ اَكْتَوْ لَكُمْ نُسْخَةً لَنْتَزِلُّ بَعْدِي ہاں بھائی دعاو مجھے کاغذ قلم دعاوات دے دو مجھے کاغذ قلم دعاوات دے دو اَكْتَوْوْ لَكُمْ میں تمہارے لیے نُسْخَةِ ہدایت لکھ دوں اَكْتَوْوْ میں لکھ دوں اور جو چارہوں کہنے والے نے کہا اور اقلے آپ کو ہمیشہ کے لیے غور کریے گا رحمت سے دور کر لیا غزب کا شکار بنا لیا نبی کی توہن کر کے کہ نہیں کچھ نہیں ان کو ہزیان ہو گیا یہ کچھ قائدت کہا رہا ہے ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہے ہمیں کتابِ خدا کافی ہے اُتْتَوْوْ لَا جُمْلَا کہنے کی ضرورت کیا تھی جب رسول اللہ کہہ رہے تھے لَا قَالَسْ قَالَمْ دَعْوَاد میں لکھ دوں تو چھوٹا سا جملہ آپ کو کہنا تھا سرکار آپ پڑھے لکھے نہیں تو لکھے گے کیا لانت سے بھی بچ جاتے ہیں کاغلی ہو جاتا کہ آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں نہیں کاغلی 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 دیتے وقت بہان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لکھ دیں گے لکھنا بھی جانتے ہیں اور پڑھنا بھی جانتے ہیں اچھا ایسے تیز لوگ تاریخ میں کم ملتے ہیں لگ ہی جائے گا واقعہ ہونے سے پہلے جو تھاپ جائیں کہ کیا ہونا ہے کم ملے گے نہیں سمجھے آپ مجھے اسلام میں دوئے موقع پر ملے ہیں جس دن رسول اپنی تبلیغ کی بنیاد رکھ رہا تھا اس روز اور جس روز دنیا سے تبلیغ پوری کر کے جا رہا تھا وہ اس روز رجو چاہ رہا ہوں نہیں ہم نے آپ جب تین دن تک کھانا کھلایا جعبت زلشیرہ پہ اور کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فورا ابو لہب نے کہا ارے اس کی بات نہ سنو چھو رجو چاہ رہا ہوں آخر میں جب نمی نے کہا لاؤں لکھ دوں تو کہا نہیں نہیں لکھواؤں من وہاں کہاں سنو نہیں یہاں کہاں لکھو نہیں اس کو بھی معلوم تھا کہاں سنائیں گے اس کو بھی معلوم تھا کہاں لکھوائیں گے بہت دیر ہو گئی عزیزوں میں نے آپ کو بہت زیمن پہ ڈالا اب جس منزل پہ آپ کو لے کی جارہا ہوں میں اس منزل کو دیکھئے گا اس کو بلادہ کیجئے گا علم ہے کیا علم کیا چیز ہے کس چیز کو کہتے ہیں علم کی حقیقت کیا علم نور علم ایک نور ہے اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے تو علم کیا ہے نور تو علم نور ہے نا اور جو خود ہی مجسم نور ہو اس کے بارے میں کیا کہا ہے علم اب عادت کے لئے کیا کہا اللہ نے مٹی سے بنایا خاک سے بنایا بشار بنایا مگر کیا کہا اللہ ما آدم الاسما کل لہا آج میں آپ کو جس جگہ پر لے جانا چاہ رہا ہوں وہ بڑا اہام ہے پہ پڑھایا آدم کو پڑھایا اسما پڑھایا تو نہ میں تھا اس وقت نہ آپ نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ وہابی نہ ہنفی تو جو چاہ رہا ہوں نہ صحابی کوئی بھی نہیں تھا آدمی تو تھا اللہ تھا آدم کو بنا رہا تھا بنا رہا تھا تو پڑھا رہا تھا اور پہا کیا رہا تھا اسما تب اسما پہ بہت چلی یہ اسما تھے کیا اب لوگوں نے لگنا چروع کی ہے یہ اسما تھے درختوں کے نام پہاڑوں کے نام پلیٹ کے نام چائدانی کے نام کیٹل کے نام اس کے نام اس کے نام لکھے ہیں تفسیرات میں لکھے ہیں بستر چادر تکیال یا پلیٹ کھانا ڈال سبزی کبھا یہ جتنی چیزیں تھیں ان سب کے نام دیکھو مفصیروں کو کیا ہو گیا حضرت آدم کو ان چیزوں کے نام پڑھا دیئے دنیا میں جو بھی کچھ ہے اور یہ پڑھانے کی دور تھوڑی تھی اور جیدہ خدا بننا تھا تو اس کے سامنے تھا سب کچھ پڑھایا کیا اللہ ما آدم الاسما کلہ اسما پڑھائے نام پڑھائے اب ناموں پر کنفیوزن پیدا کیا یہ نام تھے کیا جو پڑھائے خدا کی تسم اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ ہو گئے کیا پڑھائے اور مجھے نہیں پتا الاسما کلہ وہ نام تھے کھائے کے نام تھے کچھ نہیں معلو ہم آرگومنٹ کیا کر سکتے ہیں جب ہم تھے ہی نہیں ہمیں پتا ہی نہیں لیکن اللہ نے اپنے لمبے سینٹنس کو ریڈیوز کیا اللہ ما آدم الاسما کلہ پانچ انچ کتنی عبارت ہے پانچ انچ کی عبارت ہوئی نا سینٹنس کتنا لاؤں ہوا کتنا لمبا ہوا پانچ انچ میں آئے گا نا اللہ ما آدم الاسما کلہ متوجہ ہے شہ انچ میں آیا یہ سینٹنس لوگ سمجھ بھی پائے یہ اسما کیا ہے یہ نام کیا ہے اللہ نے ریڈیوز کیا سمہ الازہ ام ان کو پھر الال بنایا تھا فرشتوں پہ پیش کیا یعنی اسما کلہ کو کہہ میں کنوٹ کیا ہم توجہ چاہنا ہو یہ اسما کیا تھے یہ ہم تھے گوھر کریئے گا اب میں نے یادتہ کہا ہوں گے شیعہ ہے یہ لگ رہا ہے ہے شیعہ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے علم آمل عقیدہ کردہ تقویہ پریزگاری یہ ساری چیزیں ہو تب ہے شیعہ اور پھر معرفت کی منزل پہ ہو تب ہے شیعہ کیا کہا اللہ نے اسما پڑھا دیا آدم کو کہا دیئے گا کیا پڑھایا بھائی اسما کیا تھے یہ اسما کا پتہ نہیں تو اللہ نے سمیت کے کہا عراضہ ہم ہم نے ان کو ہم بنا دیا تو قرآن میں اسما کا تائٹل ہے ہم توجہ چارہ اللہ نے کہا یہ اسما کیا ہے یہ ہم ہے سمجھ لیا آج بہر رومال کیا ہے یہ ہے ہو گئی سمجھ لیا پتہ نہیں کہا لوگوں کو اسما کیا ہے اللہ نے کہا یہ ہم ہے ہم ہے مین پیش ہم ابھی بھی نہیں جا گیا اللہ نے اسما کو ہم بنا دیا جبرئین نے کہا بھائی ماں کھائے ہوئے پیدا یہ ناموں پر اللہ نے کہا یہ بتا یہ ہم کیا ہے تب اللہ خود بولا ہم ساکمتوں وابوہا وابانوہا وابنوہا اللہ نے کہا یہاں ہے اللہ حافظ سالہ حدیثیں کسی کی اگر آگت ہوتی نہ سننے تو یہ جملہ ہواوں میں ایسے نہ چلا جاتا رد اول ہوتا یہ ہوں کون ہے یہ فاتحہ فاتحہ کا باپ فاتحہ کے شوہر فاتحہ کے بیتے تو جو کیجئے گا کیا کہا اللہ نے ہوں فاتحہ تو ہرے جبرائیل پوچھ رہا آدم کا مسئلہ ہے تو جو چانا کچھ کہنا چاہنا ہو اگر کہی ہو معاملہ ہے سارے محرموں کا سارے قریبیوں کا جبرائیل سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں پوچھ رہا ہے جبرائیل یہ ہوں کیا ہے اللہ نے کہا فاتحہ 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 کے باپ فاتحہ کے شوہر فاتحہ کے بیتے تو یہ لفظیں فاتحہ ہی جو کہا اگر محمد کے اور بیتیاں بھی تھی فاتحہ سے تو رشتہ جوڑا بھائی اور یہ کونے آدم سے پہلے کے لوگ جن کے نام آدم کو پڑھائے تھے وہ ہے فاتحہ کے باپ رسول فاتحہ کے شوہر علی فاتحہ کے بیٹے گیارہ امام سارے بیٹے پڑھا دیا کل لہا ہے نا سارے نام پڑھائے توجہ کریں چودہ نام پڑھا دیئے آدم کو پڑھائے ان کا جی پڑھا تو دیئے کسی اور بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا نہ ان کا باپ اس لائے اپ تھا تو رسول نہیں تھا کیا ان کا باپ ان کا جی چار بیٹیاں تو تھی چار ہاں چار چار سو مان لو چار ہزار مان لیے چار دلون یوں بھی تو سنا کی جگہ بھی گئی چار بیٹیاں ثابت کر کے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے مجھے آپ ان کا جی پھاتے بھائی ٹھوڑی تھی تیر بیٹیاں اور بھی تھی ارے بھائی چار ہی کیوں گئے رہو چار سو بناو نا چار ہزار بناو چار لاز چار کرو کہ کیا مطلب آپ تو گھڑے دلوالی مانو ہو رہے ہیں اور یہ بیٹیاں بیٹیاں ہماری صاحب پہ کیا اثر پڑتا ہے مگر یہ بتاؤں مباہلے میں کتنی تھی چاہرے تطھیر میں کتنی تھی امام کی ماں کتنی ہے جنت کی خاتون کتنی ہے اللہ قنعہ تکبیر اللہ رشاد anál مرحبہ ماشاءاللہ کہو خاتون چارتی زینہ اور پھر چھوٹی سب سے تھی مانسومہ شہدادی ہاں سب سے ہے کہ مار کھا گئے اللہ نے مانسوم کو بھی چوتھی نمبر پر اگوا ہے یہ بیٹیا ہے چار ہمارے یہاں بھی لکھا گیا ہے جی دوسروں کی بات نہیں ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں بیٹیا تو ساپ چاری تھیں مگر یہ بتائیے بیٹیوں کی شادیاں کہا ہوں وہ تو ابو جہل کے دو لڑکوں سے ہوئی تھی یہ ابو جہل کون سے زمانے کا رسول تھا ابو جہل یہ تو کافر تھا ابو جہل جہالتوں کا باہ ابو جہل کے لڑکوں سے شادیاں ہوگی وہ رسول کی بیٹیا تھا ہمارے یہاں وہ رسول تو تھوڑی ہی تھے اس وقت اس لاتھ تھوڑی ہی آیا تھا حیرانی رسالت تھوڑی ہی ہوا تھا آرے تو کافروں سے رشتہ جائز تھا اس وقت ہمارے یہاں تو نبیاں و آدم و بانت آئے وقتی اب یہ آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میں نبی تھا میں کہا تھا نبی راتو نبی نے اپنی دونوں بیٹیاں کافروں میں بھی آئے تھے تو بھائی یہ تو رسول اللہ کو کافروں سے پہلے ہی سے محبت ہے استغفراللہ ربی واتہ دو اپنے مجال کے بیٹوں سے بھی ہیں پھر ان کو دلات ہوئی پھر ان کی شادی ہوئی اسلام کے محروم ماں مسلمانوں کے چاند اب جب شادیہ ہوئی تو لقب دیا زنورہیں کون صاحب ہیں دو نور والے دو نور کانسے آگئے ان کے پاس دو بلپ لگے ہوئے ہیں کیسے زنورہیں انہیں وہ رسول کی دو بیٹیاں ان سے بھی آئی تھیں کتہ خدا کی قسم دیکھو رسول اور آلے رسول سے بھوز کی انتہاں تو دیکھو اور بنی امیہ نوازی تو دیکھو مسلمان کی تو جو چالو یعنی جب وہ آ گیا گڑھا اور دو بیٹیوں کا شوہر کسی کو بنایا تو اسے ٹائٹل دیا سب نور ہے دو نوروں والا تو جو چالو یعنی بیٹیوں کو نور مان لیا اور رسول کو آج تک نور نہیں مانا چار بھی دیا اب بھائی سن لیں لوگ کہتے ہیں آپ کٹو اور سل کی باتیں مت کیا کیجئے اور یہ نہ کریے وہ نہ کریے اب بھائی اگر بیٹیاں ہیں باتیں ہی تو ماننے میں کوئی حرق نہیں اور اگر ہے ہی نہیں تو زبردستی کیوں منا رہے ہیں اب سنیے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا موجزہ دکھاتا ہوں آپ کو جنابِ شہزادی خدیجت الکبرہ سے حضور کی شادی کم ہوئی ہوں گئی پچیس سال کی عمر میں جنابِ خدیجہ کو چالیس سال کا بتایا وہ اس میں میں تفسر آج نہیں کروں گا تو اتنا بتا دو میں جنابِ خدیجت الکبرہ سے شادی ہوئی حضورِ اکرم کی پچیس سال کی عمر میں اور حضور نے اعلانِ رسالت کم کیا چالیس سال میں تو پچیس اور چالیس میں کتا ٹس ٹینس ہے پندرہ سال سن کے جائیے گا بلکل ساننے کی بات کرنا ہوں نہ آیت نہ آیت مجھے بتا دیجئے گا پندرہ سال یعنی عقد میں اور اعلانِ رسالت میں پندرہ سال کا فاصلہ ہے جو بات کہہ رہا ہوں اگر غلط ہو تو مسابطہ دو سنیے گا کتا فاصلہ ہے پندرہ سال سانی روایتِ متفق ہیں کہ پانچ برس تک رسول اللہ کے اولاد کی اسی لئے لوگوں نے عمدر کہا پانچ سال تا اولاد نے کتے سال رہ گئے دس سال اب لکھا لوگوں نے کہ یہ جو رسول اللہ کی تینوں بیٹیاں تھیں ان کی شادی رسول اللہ نے اعلانِ نبوت سے پانچ سال پہلے کر دی تھی پانچ ہی دھر سے لکھا تو کتے رہے سنتے ہیں کے نہیں سنتے ہیں اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت رہ گئی پانچ ہی دھر سے گئے اور پانچ ادھر سے گئے بچے کتنے تو پانچ سال میں تین بیٹیاں بھی ہو گئی جوان بھی ہو گئی شادی بھی ہو گئی یہ بہت سامنے کی بات کچھ کلپولیشن سمجھے آیا کہا مزور آیا سمجھے اگر نہیں ہو یہ بات تو کجھ پکڑ لے پانچ سال میں چار بیٹے اور تین بیٹیا شادی کے لائے بھی ہو گئی شادی بھی ہو گئی پانچ سال میں کیسے ہو گیا تو اگر روایتیں لکھو تو کبھی اگل کے ساتھ تو لکھ لیا گیا خود ہی لکھتے ہو خود ہی پھستے ہو اچھا چلو اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو بھائی اب میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اس کو سنیے گا کبھی کبھی قرآن حیرت مال بات کہہ دیتا قرآن کو پتا ہے رسول کو پتا ہے اور اللہ خالق ہے شب مباہلہ جب آیت نازل ہوئی تو کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ محمد کے دو ہی بیٹے ہیں دو ہی نوازے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے بہت کیا پتا تھا اللہ کو نہیں تھا کہ دو بیٹے ہیں فاطمہ کے اور کہلایا کیا اللہ نے مباہلہ کرنے جو آ رہا ہے ان سے کہے دو کل ایسا کرے فقل تالو نہ دو امنا نواز امنا کو محمد کہہ دو ان سے میں اپلے سارے نوازوں کو لاؤں گا یہاں بیٹے کا ترجمہ کر رہا ہوں میں چونکہ ہم نے رسول بتا رہا کہ رسول کے تو بیٹا ہے نہیں کوئی رسول لے کے کس کو گئے ہیں فاطمہ کے بیٹوں کو لے گئے ہیں اور اللہ نے ایک کو کہا ہے رسول کا بیٹا تو محمد کے نوازیں محمد کے بیٹے ہوئے گا اور کہا ہے ابنا جماعتہ سیغا تو اللہ نے کیا دیو کیا محمد پر اعلان کر دوں میں اپلے سارے نوازوں کو لاؤں گا مباہلہ ہو رہا ہے نو ہجری میں غور کریے گا مباہلہ نو ہجری میں ہو رہا ہے نو ہجری کا مطلب جانتے ہیں پانچ سال ادھر کے لگائیے غور کریے گا اور پائیس سال ادھر کے لگائیے ستائیس سال ہو گئے ہیں بیٹیوں کے نکاح ہوئے جو نبی کی بیٹیاں تھی جنہیں آپ بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں ان کی شادیاں ہو گئی تھی نبی کر چکے تھے ستائیس برس ہو گئے تھے محمد مصطفیٰ دو کو لے کے چلے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا سارے نوازوں بولاؤ تو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری بیٹیاں لا ولد تھی کس کی کے اولاد ہو ہی نہیں آلے 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 وہ بیٹیاں تو تھی ان کے کوئی بیٹا بیٹا نہیں تھا تو جب بیٹوں کو جانتا کوئی تو کلیم کرتی آکے جب رسول اللہ لے کے چلے حسن و حسین کو تو کوئی تو آتی وہاں وہاں کہتی حضور باپ یہ کیا کر رہے آپ فاطمہ کے بیٹوں کو لے جا رہے بس میرے بیٹوں کو کون ہی لے جا رہے اور گھڑی آگ تو تھا یہ ساری طرح بازی یہ سارا اسلام کے خلاف تمہارا سادشوں کا جال چل تھوڑے ہی سکتا ہے اچھا یہ ہی نہیں اس کو تو کوٹ میں بھی چیلنج کر دیتی ہے وہ فلا کی دیتی ہو جب سدھر کی جائے دار ساتھ میں لینے گئی تو پھر اور لڑکی ہوتی وہ بھی تو جاتی یہ میں اس لئے پڑ دی ہم اس سے کہا گیا تھا چار لڑکی ہو کے پڑ دی جگہ چار وار نہیں آئے صرف ایک بیٹی کون ایک صرف ایک بیٹی بلا کہ ایک ہی کیوں ہے اگر پرور دکار عالم تین بیٹیا ان کے علاوہ دیتا آئے اب بیٹھا کرو تو بھئی اسلام کا مامرہ ختم ہو جاتا وحدت رہتی ہی نہیں چونکہ فاطمہ کی اگر اور بہنیں ہوتی تو انہیں بھی فاطمہ کے برابر کرنا ہوتا چونکہ عادل مطلق ہے اور جب وہ برابر ہوتی تو ان کے لیے بھی شوہر ویسے تلاش کرنا پڑتا جیسا فاطمہ کا ہے تو تلاش کرنا پڑتا تو ان کی ولادت کے لیے بھی ایک اور کابا بنانا پڑتا سلام بدلتا ہوتی 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 یہ ہے ہوتی کیا ہوتی کیا ہوتی آپ نے ترزیہ یہ انلائز آپ نے تاریخہ کر لیا نا تو یہ ہے صرف ایک بیٹی یہ ایک بیٹی اسے کی اولاد آج تک ہیں وہ یہ بس ایک سیدہ تائرہ بطول عزمہ صدیقہ کبرا ام امامہ تھمسر ملائے کمال کر دیا خدا کی قسم امام نے فرمایا معصوم نے فرمایا میرے ساتھوے معصوم نے فرمایا جب کسی نے پوچھا جب کسی نے دریاب کیا کہ حضور آپ امام آپ آپ کے والد امام آپ کے دادا امام آپ کے جد امام آپ کے بڑے جد امام رسول اور کریے گا آپ تو سارے امام ہیں یہ بتائیے جب سب امام ہیں تو فاطمہ رہرہ کا کیا رتبہ وہ کیا ہے